روزکار بچو پیارے بچو لاشٹ کلاس میں کچھ کوشنز رہ گئے تھے آج میں وہ کوشنز ختم کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے پھر پوری طریقے سے ہم لوگ اس چپٹر پہ کابو پالیں گے اور پھر کونٹینٹی سرو کرنا ہے تو وہ کریں گے ٹھیک ہے چلیے تو ایک ایک کر کے سرو کرتے ہیں جب کوشن نمبر سب سے پہلے میں کروا رہا ہوں آپ کو کوشن نمبر مسلینیس کا 23 لاشٹ کوشن ٹھیک ہے یہ رہ گیا تھا یہ دیکھ لو دیکھا ہوا ہے y is equal to e کی power e کی power a cos inverse x ٹھیک ہے a cos inverse x اور آپ کو پروف کرنا ہے کیا پروف کرنا بھی آپ کو پروف کرنا 1 minus x square d square y upon dx square ٹھیک ہے minus x dy by dx x اور minus a square y is equal to 0 یہ ہمیں پروف کرنا ہے بچو یعنی سوگر کے دکھانا ہے تو ٹھیک ہے کرتے ہیں بچو کوئی زیادہ دکھت والی بات نہیں ہے differentiate with respect to x ٹھیک ہے جی تو یہ بن جائے گا آپ کا dy upon dx یہ بھئی اس کا derivative as it is ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں اس کا derivative as it is ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں پھر a cos inverse x کا derivative ہوگا تو a تو اپنی جگہ پر fix رہے گا cos inverse کا minus 1 under root 1 minus x square ہوگا ٹھیک ہے x square ہوگا یہ بن گیا تو اس کا مطلب dy upon dx is equal to minus a e ki power a cos inverse x upon under root 1 minus x square ٹھیک ہے اب کیا کرنا چاہیے بچو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ یہ یہاں divide کر رہا ہے تو مجھے یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ بچہ جو condition ہے یہاں پہ مجھے 1 minus x square ہی چاہیے لیکن root میں نہیں چاہیے لیکن مجھے root میں نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا ادھر والے کو divide کو اٹھا کے ادھر multiple میں لے جاؤں گا تاکہ آگے یہ solve ہو سکے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے بھائی آگے لے جائیں گے solve کریں گے تو ایک کام اور کر سکتے ہیں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اٹھا کے مالے جو تو under root 1 minus x square dy upon dx minus a e cos inverse x ٹھیک ہے جی اب ان دونوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا لگے گا product rule تو again differentiate with respect to तो لگاؤ پہلے کا derivative dy upon dx ٹھیک ہے پھر پہلا as it is دوسرے کا derivative ٹھیک ہے اور اس میں تو minus a e derivative یہی رہے گا e کا derivative یہی رہے گا لیکن اس کا کیا ہوگا اس کا derivative کیا ہوگا a into minus 1 upon root 1 minus x square کیوں a تو اپنی جگہ پہ fix ہے e کا derivative same رہے گا لیکن اس کی power ایک اور inverse x ہے تو اس کا derivative تو root 1 by x square کیا ہوگا 1 upon 2 under root 1 minus x square صحیح بات ہے لیکن بچھو یہ derivative تو کس کا ہوا یہ derivative تو root کا ہوا اب کس کی باری ہے اس کی 1 کا 0 اور x square 2 x ٹھیک ہے 7 دی y upon d x plus ہاں بھئی یہ اپنی جگہ پہ fix رہے گا یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا d square y upon d x square ٹھیک ہے یہ کیا بن d y upon dx plus under root 1 minus x square d square y upon dx square اس کے نیچے کچھ نہیں تو بچھو 1 یہ بن جائے a square e a cos inverse x upon under root 1 minus x square اب دیکھیں بچھو 2 سے 2 cut گیا اور اب cross multiple کریں گے دیکھو جرہ اس 1 کی x سے کروگے minus x اور d y upon dx پھر اس سے کروگے تو root root ھٹ گیا 1 minus x square اور ساتھ میں کون ہے d y upon dx square اور upon میں کیا بچے گا upon میں نیچے سے نیچے under root 1 minus x square is equal to a square e ki power a cos inverse x upon under root 1 minus x square ٹھیک ہے جی بھئی نیچے سے نیچے value cancel نیچے سے نیچے value cancel ٹھیک تو بچا کیا اب دیکھو اس کو آگے لکھ لو 1 minus x square d square y upon dx square پھر یہ کیا بچے آپ کے پاس یہ بچے آپ کے پاس minus x dy upon dx برابر یہاں کیا بچے آپ کے پاس a square e کی power a cos inverse x یہی بچا اچھا اب دھیان سے دیکھیں گے 1 minus x square d square y upon dx square x dy upon dx اچھا یہ a square تو اپنی جگہ a square ہے لیکن e a cos inverse x کس کے برابر ہے y کے تو اس پورے جگہ پہ میں کیا put کر سکتا y یہ plus کی چیز اٹھ کے اس طرف آجائے کی کیا بن جائے بچو یہ بن جائے گی آپ کے minus کی یہ کس کی بن جائے گی minus کی اور یہ ہمیں کیا کرنا تھا so کر کے دکھانا تھا ٹھیک ہے تو چلی نوٹ کیجئے جو فٹا نوٹ کیجئے فٹا فٹا نوٹ کیجئے بہت سمبل تھا کوشن تھا موسیقی چلو بچھو یہ اپنے نوٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے اب میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا دیکھیں گے جرہا پیارے بچھو اب میں جو کوشن کرانے جا رہا ہوں وہ ایکزامپل نمبر 47 کرانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بچھو کو اس میں بہت ڈاؤٹ آتا ہے جو کی ڈاؤٹ والا ایسا کچھ ہے نہیں چلو دیکھو بچھو ایکزامپل نمبر 47 دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیا دیا ایکزامپل نمبر 47 y is equal to a کی پاور t پلس 1 by t اور x کی پاور x is equal to t پلس 1 by t کی پاور a اور آپ سے بولا گیا ہے کہ d by dx نکال کے دکھاؤ کیا نکال کے دکھاؤ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیں گے کوئی دکھت نہیں ہے چلیے سب سے پہلے آپ x اٹھا لو بچھو now x is equal to t plus 1 by t کی whole power a ٹھیک ہے آپ کو پتہ parametric form ہے differentiate with respect to کس کے چلائیں گے t کے چلائیں گے differentiate with respect to کس کے چلائیں گے t کے تو یہ بنے گا dx upon dt برابر بھائی a تو constant ہے power آگے ایک کم تو یہ derivative کس کا ہوا power کا اب کس کی بار یہ ہے t plus میں 1 by t تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے t بنے گا 1 اور 1 by t کا کیسے کرتے ہیں بھائی جو بھی اس کی power ہے اس کے minus سے اس کی multiply اور نیچے ایک power کیا کر دیں گے بڑھا دیں گے اٹھا دوں تو کیا ہے بھائی یہ ہمیں کیا کریں گے بھائی t کا 1 اور جب بھی 1 upon t کا form آیا ہے تو کیا کریں گے جو بھی اس کی power اس کے minus سے multiply اور ایک power بڑھا دیں گے تو بنے گا dx upon dt برابر a t plus میں 1 by t کی power a minus 1 اور یہ بنے گا 1 minus 1 upon میں t سکوئر ٹھیک ہے تو یہ آگے آپ کا dx upon dt now اب کس کی بار یہ ہے y is equal to a کی power t plus 1 upon میں t اگر آپ اس کو بچھو گوھر سے دیکھو گے تو یہ آپ کو a x a کی power x والی form لگ رہی ہے ہاں کی نا اور a کی power x والی form جو ہوتی بچھو اس کا derivative ہوتا ہے ax log a یاد آیا تو اس کا بھی ہوں گا ۔ 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 ڈی ٹ اپن میں ڈی ایکس ٹھیک ہے تو ڈی وائی اپن میں ڈی ٹ کتنا ہے آپ کا اے کی پاور ٹی پلس ون بائی ٹی لاغ اے ون مائنس ون اپن میں ٹی سکوئر ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ڈی ٹ اپن ڈی ایکس ڈی ٹ اپن ڈی اپن ڈی ایکس مطلب اس پورے کے نیچے ون ہے پلٹ دیں گے تو کیا ہوگا ون اوپر اور یہ حصہ کہاں جائے گا بچھو یہ حصہ اس کے نیچے آ جائے گا تو مطلب اے ٹی پلس ون بائی ٹ کی پاور اے مائنس ون اور یہ آگیا ون مائنس ون اپن میں ٹی سکوئر اس پورے سے یہ پورا کٹ گیا اس پورے سے یہ پورا کٹ گیا ٹھیک ہے اور کچھ سول کرنا ہے اور کچھ سول کرنا ہی نہیں ہے بس یہی آنسر ٹھیک ہے بس یہی آنسر ہے تو آگے ہمارا ڈی وائی اپن میں ڈی ایکس برابر اے کی پاور ٹی پلس ون بائی ٹی لاغ اے اپن اے ٹی پلس ون بائی ٹ کی پاور اے مائنس ون یہ ہمارا آنسر ہے بس آپ کو رول بتا ہونے چاہیے با کی طرح کوئی ڈیفکلٹ تو ہے نہیں ہے بہت سیمپل سا چیپٹر ہے کرو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور ایک کوششن ہے کوششن نمبر فورٹی ایٹھ ایکسامپل فورٹی ایٹھ یہ ادارو پھر ایکسامپل نمبر فورٹی ایٹھ کر آتا ہوں چلیے دیکھیں گے بچو ایکسامپل نمبر فورٹی ایٹھ دیکھو بچو ایکسامپل نمبر فورٹی ایٹھ میں ہے کیا رہا ہے سائن اسکوئر ایکس کی ڈیفرنسیشن سائن اسکوئر ایکس کا ڈیفرنسیشن کرو ای کی پاور کاؤس ایکس کے رسپیکٹ میں کس کے رسپیکٹ میں ای کی پاور کاؤس ایکس کے رسپیکٹ میں ٹھیک ہے ہمیں یہ ڈیریویٹیو کرنا ہے ٹھیک ہے جی کر لیں گے دیکھو کیا بولا اُس نے اُس نے بولا ہے بہی ڈیفرنسیشن کرو سائن اسکوئر ایکس کو لیکن رسپیکٹ کس کی ہونی چاہیے ا کی پاور کاؤس ایکس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے کیا ایسر یہ کیا عجیب سا कوجہن ہے ایکس کی رسپیکٹ سنی تھی y کی رسپیکٹ سن جائیں گے haszz کی رسپیکٹ سن جائیں گے t کی رسپیکٹ بھی سن لیں theta کی رسپیکٹ بھی سن لیں یہ کوئیسا رسپیکٹ ہے لیا میں نے اسے let میں نے اسے you مال لیا اور جس کے respect میں کرنا ہے اسے بھی کچھ مال لو اسے مال لو we مال لو ٹھیک ہے بھئی respect کا مطلب کیا ہے کس کے respect میں کرنا ہے e کی power causex دھیان سے سننا بچھو e کی power causex اور ہم نے کیا سیکھا ہے جس کے respect میں ہم کام کرتے ہیں وہ نیچے آتا ہے وہ کہاں آتا ہے نیچے تو پھر ہم اسے نیچے پہنچائیں گے tension مطلب ابھی فیلال now ہمیں پتائی یہ کون ہے u ہے اس کا نا differentiate with respect to پہلے کس کے کر دو x کے کر دو تو یہ بن جائے گا du upon me dx تو یہ بن جائے گا power آگے ایک کم sin x اور sin کا بن جائے cos x تو du upon me dx کتنا آگے آپ کا sin 2x یہ ہوتا ہے نا اب کیا کریں گے اب v لے لو e کی power cos x differentiate کرو with respect to x اب یہاں پہ log مطلب لینا کہیں فنکشن کی power ہوئے تو v کا بن جائے گا dv upon me dx e cos x کا تو e cos x رہے گا اور cos x کا رہے گا minus sin x minus sin x ایک کام کرو پھر اس کو کھولو مت رہنے دو کٹ جائے گا یہ ٹھیک ہے now اب ایک کام کرو ہن جی اب کیا چاہیے آپ کو آپ کو اس کے respect میں derivative کرنا تھا اور اس کو میں نے کیا لیٹ کیا ہے v تو میں نے کیا بتایا تھا ہمیشہ respect کس سے پتا چلتا ہے کہ جس کے respect میں ہم derivative کر رہے ہیں وہ چیز کہاں پر ہوگی نیچے ہوگی تو کیا میں اگر d u upon me dv لوں گا تو دیکھو dv مطلب کیا اس کا respect چل رہا ہے تو کیا میں اس کو d u upon me dx اور d u upon me d u د v لیٹ سکتا ہوں کیا نیچے لگ سکتا ہوں بلکل d u upon me d x کیا ہے 2 sin x coz x اور یہ کیا ہے 1 upon me e کی پاور قوس x مائنس سائن x تو سائن x سے سائن x کٹ گیا مائنس اوپر چلا جائے گا آنسر آئے گا du اپن میں dv برابر مائنس 2 قوس x اپن میں e کی پاور قوس x یہ آنسر ہے دیکھو آگیا اس کے رسپیکٹم آنسر آگیا کی نہیں بچھو چلو تو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے بچھو ٹھیک ہے کرو اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے یہ مٹا دیتا ہوں کنفیوز ہو جاؤ چلو جھر چیک کرتے ہیں کہ کچھ رہ تو نہیں گیا کچھ رہا نہیں ہے اگر پھر بھی رہ گیا ہونا بچھو تو مجھے بتا دینا ٹھیک ہے میں پھر آج کونٹینٹی پہ آتا ہوں کونٹینٹی شروع کرتا ہوں کونٹینٹی آنے کی چانسز بھائی نا کے برابر ہوتے ہیں لیکن اگر آ گیا تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی گاڑ لیں گے اس کا آئی جاتے ہیں کونٹینٹی سیکھنا بھی کیا ہے بہت جروری ہے چلیے یہ مٹا رہا ہوں اسی کے ساتھ آپ کا ڈیریویٹیو ختم ہو چکا ہے ڈیفرینسی بیلیٹی ٹھیک ہے اور اب ہم شروع کریں گے کونٹینٹی اب ہم کیا شروع کرنے جا رہے ہیں کونٹینٹی ٹھیک ہے آج میں کونٹینٹی کے زیادہ سوال نہیں لوں گا بس کچھ سیلیکٹیڈ کوششنز ہی لوں گا میں آپ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور کچھ نئے کوششن دیکھیں گے جس میں ہم لوگوں کو پتا چلے کہ نئے نئے اور کیا کیا ورائیٹی آ سکتی ہے کوششن میں ٹھیک ہے تو آج ہم کونٹینٹی اور ڈس کونٹینٹی دونوں پڑھنا جروری ہے ٹھیک ہے کونٹینٹیوز اگر ہوگا تو وہ کہاں ہوگا اور ڈس کونٹینٹیوز اگر ہوگا تو وہ کہاں ہوگا اچھا دیکھو بچوں اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ نہ کوئی بھی فنکشن اگر بنتا ہے تو اس کو ہر پہلو سے پروف کیا جانا جروری ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم گریٹر دین ویلو رکھ لے کسی فکس ویلو سے تو بھی پروف ہو جائے لیس دین ویلو رکھ دیں تو بھی پروف ہو جائے اور ایکول ٹو کی ویلو رکھ دیں تو بھی پروف ہو جائے اس طریقے سے کوئی بھی فنکشن تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ فنکشن اگر دیکھو میرس میں ہمیشہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پرفیکٹ ویلو نکلے ہاں بہت سے ایسی ویلوز ہیں جو پرفیکٹ ویلو نہیں دیتی ہیں لیکن اگر ہماری ازمسن میکسیمم لیول پر صحیح ہے تو اس کو کریکٹ مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بچو اسی پرکار سے ہم کانٹینٹی اور ڈسکانٹینٹی فنکشن کو رائٹ پروف کرنے کے لیے یہ ہاں جی یہ ہمارا فنکشن واقعے میں ہی ٹھیک ہے اس کو پروف کرنے کے لیے ہم نے ایک یہ طریقہ نکالا کانٹینٹی ٹھیک ہے اگر وہ پروف ہو جاتا ہے ییس تو کانٹینٹی ہے ٹھیک ہے مطلب کانٹینیوس ہے کیا لے رہے ہیں کوشن نمبر سکس ٹھیک ہے بول دو آنا ٹھیک ہے کوشن نمبر سکس دیکھو دیکھو بچو کوشن نمبر سکس ہے f of x 2x پلس 3 if x is less than and equal to 2 2x minus 3 if x is greater than 2 ٹھیک ہے بچو اب آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے 2x پلس 3 اور 2x minus 3 کیا رہے پروف کرو کہ یہ کانٹینیوس ہے یا ڈس کانٹینیوس ہے کب جب اس کے اندر x کی value دو سے چھوٹی ہے دو کے برابر پروف پٹ کی جائے اور اس کے اندر جب دو کی value اس کے اندر جب x کی value دو سے greater بٹ کیا جائے تو بطائیے کہ یہ کانٹینیوس ہے یا ڈس کانٹینیوس ہے تو بچو ایک رٹا رٹایا method ہے وہی بار پر apply کرنا ہے اور آپ کا answer بلکل صحیح آ جائے گا تو کیا ہے method بڑھو وہ جرد دھیان سے دیکھیں گے چل رہے ہیں کہ x کو left hand limit مطلب دو سے چھوٹے کی طرف جا رہے ہیں تو when x is less than 2 چلیے ٹھیک ہے limit x x extends to 2 کے اوپر minus بچو 2 کے اوپر minus کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ left دشا میں جا رہے ہیں left دشا میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی function یہاں پہ بچو جو بھی function ہے اب دیکھو less than کے لیے less than کے لیے function کون ہے less than کے لیے function 2x plus 3 ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ کریں گے put کیا put کریں گے کہ x is equal to پہلا تو ایک کام کرو let کرو let کرو کہ x جو ہے اگر میں 2 سے چھوٹا لوں گا تو کیسا ہوگا وہ ایسا ہوگا 2 minus h ٹھیک ہے کیسا ہوگا 2 minus h ٹھیک ہے کیونکہ میرے کو 2 سے چھوٹا چاہیئے تو اس کا مطلب میں 2 میں سے minus یعنی چھوٹا ہوتا چلا جاؤں کیا ہوتا چلا جاؤں چھوٹا کیونکہ دو میں سے جب میں minus کروں کوئی بڑی value بھی کروں تو minus کئی digit آئے گی اگر مان لو میں 2 سے 4 minus کروں تو دیکھو minus 2 آرہی ہی 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 دیتا ہوں تو 2 سے 2 تو کٹ جائے گا بچے گا 0 تو h کھا تک extend کر رہا ہے 0 تو یعنی ہم نے کیا دیکھا کہ اگر x کو 2 تک extend کیا جائے 2 تک value پوٹ کی جائے تو ہم دیکھیں گے h کی value اپنے آپ کیا جائے گی 0 آ جائے 2 رکھتے ہی cut جائے اور h کت جائے 0 so now so now اب ہم کیا کریں گے limit x کی جگہ کیا پوٹ کرنے جا رہے h x to 0 ٹھیک ہے اور یہ رہا 2 اور جہاں پر بھی x ہے جہاں پر بھی x ہے اس کی جگہ پر کیا پوٹ کر دوگے 2 0 4 اور 3 7 minus 2 h اب limit put کرو 7 minus 2 h 0 7 آگیا یعنی بچھو left hand limit کی is function value 2 رکھنے پر 7 2 رکھنے پر 7 آگے دیکھتے ہیں अब آگے دیکھتے ہیں अब کریں r h l right hand limit right hand limit کا مطلب کیا ہے جو limit चलिए अब greater का मतलब क्या हुआ कि जो भी value put की जाएगी वो 2 क्या की जाएगी बड़ी put की जाएगी तो हमने उपर plus ले लिए f of x अच्छा अब मुझे ये बताओ कि बच्चो जाएड करता जाएगा मैं 2 से आगे बढ़ता चला जाएगा ठीक अब यहाँ पर क्या करेंगे put करेंगे क्या put करेंगे x को हमने कहा तक extend कर लिया है 2 तक extend कर लिया जैसी यहाँ पर extend करने मतलब है कि मैं वहाँ पर put करने जा रहा हूँ तो यहाँ जब आप 2 रखो गे तो खुदी सोचो 2 से 2 कट किया जीरो तो h कहा तक extend करेगा अप 0 तक extend करेगा ठीक है तो इस परकार से बच्चो हमने अगर extend किया 2 तक 2 से 2 cancel h कितना आ गया 0 चलिए अब क्या करेंगे limit h अब value को कहा ले जाएंगे h ठीक है 2 x की जगा पर क्या put कर देंगे 2 plus put करो तो यहाँ पर 0 put करो तो यह तो 0 और यह तो 1 आ गया तो हमने क्या देखा बच्चो कि lhl तो 7 और rhl 1 तो equal to solve करने जोरत है नहीं क्यों क्योंकि मुझे पहले इग गया कि lhl जो है वो not equal है rhl के तो मैं क्या कहूंगा this limit is not exist is not exist therefore therefore this function this function is discontinuous discontinuous पर ले पड़ी बात बच्चो तो अगर rhl lhl और equal तीनो बड़ाबर आजाएंगे तो ही continuous होगा और अगर एक बार भी बड़ाबर नहीं आए तो इसका मतलब वो कौन है वो discontinuous है फटा-फटे से note करो बच्चो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किसका फोन है note करो बच्चो आप इलक्टिशिटी पार्ट थरी नहीं एक और पार जाएगा त्री चलिए बच्चो अपने note कर लिए होगा ठीक है अब अगर आपने ये note कर लिए है तो अगला देख लो तो अगला बच्चो हम try करते हैं कौन सा question अब हम try करेंगे try करेंगे question number 7 try करते है ठीक है question number 7 try करते हैं फिर आप घर से question number 10 11 12 12 और 13 ये करके लिए कराना 10 11 12 13 आज का last question में करा रहा हूँ question number 7 ठीक है question number 7 करवा रहा हूँ ये देख लो ये चलो ये काम करना अब try करना question number 10 10 11 12 और 13 ठीक है इसके आगे की कहानी बाद में शुरू करेंगे क्योंकि ऐसा है नहीं क्योंकि एक question कराने के बाद मजा नहीं आएगा सारे के सारे question टैकल करेंगे तम मजा आएगा ठीक है तो इस टैप के question मैंने आपको दे दिया भाई ठीक है तो अब लोग बस ready हो जाओ बाकी अगले next class में इसको आगे बढ़ाएंगे अब ठीक है चलिए